آسرہ سرما نے مکھومنتی کے گرہ چھت سراج میں لگایا بوت کیپچرنگ کا عروب ستہ کا درپیو کیا گیا کانگریس پہ تیسی آسرہ سرما نے مکھومنتی جیرام تھاکر گرہ چھت سراج میں بھاجہ پا دورہ بوت کیپچرنگ کا عروب لگایا ہے منڈی میں آجید پتکور بارتا میں آسرہ سرما نے کہا کہ ان لوگ سبح چنوہوں میں سرکار نے ستہ کا درپیو کیا اور پساسنک ادھیکاریوں نے بھی اس میں سرکار کا ساتھ دیا آسرہ نے کہا کہ سراج میں کانگریس کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کے غلط حد تاکشنوں والی لسٹ بھیجی گئی جس قارن پولنگ ایجنٹ کو پولنگ بوت میں پرویس کی انمیتی نہیں دی گئی جلہ نروچن ادھیکاری کو دورواز پر اس کی جانکاری دینے کے بعد تورت کاروائی نہیں ہوئی اور جب کاروائی ہوئی تب تک ادھیکار مددان ہو چکا تھا آسرہ کا اے بی آروب ہے کہ چنوہ میں بھاجہ پا نے دھنبل کا استعمال کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجہ پا نیتاؤں نے جنتہ کو ترہ ترہ کے پلوروان دیئے وہیں سراج میں پیرا ملٹی پوس نہ تینات کر کے پولیس اور ہومگارڈ کے ہی جوانوں کو تینات کیا گیا جو کی اپنے آپ پر سوالیاں نیسان کھڑے کر رہا ہے سنیے کیا بولے آسرہ سرما ہمارے جو پولنگ ایجنٹ تھے وہ اپنے پولنگ بوتوں میں سہی سمیں پہ نہیں پہنچوا ہے بارہ بارہ ایک بجے تک پولنگ بوت کو اندر آنے کی انموتی ملی کیونکہ سائن کی گھڑ بڑی جو ڈی سی صاحب کے مہدم سے ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے جب اس کے لیے چنتہ وقت کی اور ان سے بات کی تو انہوں نے صحیح سمیں پہ ڈیریکشن لوگوں کو نہیں دی جیس کے قارن ایک ایک بجے تک جو ہے ہمارے پولنگ ایجنٹ جو ہے اندر نہیں گھس پائے آج آپ جانتے ہیں جیسے ہمارے سراج چناؤں شتر کے اندر ہمارے جو پہلے ملٹری فورسز ہیں ان کو وہاں پہ نہیں آنے دیا گیا اور ہوم گارڈ کے مادم سے وہاں پہ چناؤں گیا گیا بلکہ جہاں سب ہی جگہ پہلے ملٹری فورسز کا استعمال کیا گیا وہاں سراج چناؤں شتر ہے ایسا چناؤں شتر ہے جہاں پہلے ملٹری فورسز کا نہیں کیا گیا اپیوک اور اس میں بھی ایسی مہدے کی وہاں پہ یہ کتاہی رہی اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ بھوت کیپچیرنگ جو سراج چناؤں شتر میں وہاں پہ ہوئی کیونکہ ہمارے ایجنٹ بھی وہاں پہ نہیں جا پائے اور وہاں پہ پہ پیلے ملٹری فورسز کا بستعمال نہیں کیا گیا اور ایسا جانکاری ملنے کو آ رہی ہے کہ کئی کئی خاتوں میں تو دو دو ہزار روپے بھی ڈالے گئے جس کے مادم سے آپ جانتے ہیں جو سیدھے روپ سے ایک پرہار جو ہے لکتان ترک ڈھانچے کے اوپر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو اپینین پول تھے وہ بھی چھ بجے پورے دیش میں چلا دی گئے بلکہ جہاں پہ ہماری یہاں پہ کئی ہماری مشینیں خراب پائی گئی اور اس کے کارن جو ہمارا ڈیلے ایک اس کو ٹھیک کرنے میں لگا اور اس کے بعد جو ایک ڈیلے جو ہے چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ نو نو بجے تک پولنگ چلتی رہی ڈیڈ ڈیڈ ڈو سو لوگ جو ہیں مطلان کندروں میں تھے جب پورے دیش میں انہوں نے اپینین پول جلا دیئے تو میں سمجھتا ہوں ایک سیدھا پرہار جو ہے لکتان ترک ڈھانچے کے لیے اوپر ہے ہم نے کئی الیکشن دیکھے ہیں اور جیتے ہیں اور جتائے ہیں اور کئی الیکشنوں کا نیرکشن کیا ہے پرانتو اتنا میں نے سرکاری دوروپیو کا کئی تنتر دیکھنے کو نہیں ملائے اور جس طریقے سے انہوں نے پورے طریقے سے الیکشن کمیشن کی گائیڈ لین کو فالو نہیں کیا ہے اس کے لیے میں جو ہوں الیکشن کمیشن کو بھی ایک ریٹن کمپلینٹ دینے والا ہوں ایک مطلاتہ ہونے کے ناتے ایک ٹیکس پیر ہونے کے ناتے ایک بڑا سنگین مسئلہ یہ دیش کے اندر دیکھنے کو ملا ہے اور میں اس کی جو آواز ایسا ہی پٹل پر رکھوں گا